اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فائیور آئی ڈی ویریفکیشن مطلب کہ ہاؤ ٹو ویریفائی یور آئی ڈی آن فائیور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنے فائیور کا اکاؤنٹ لوگ ان کریں اور آپ کو فائیور کے اکاؤنٹ کے اوپر اپنے آئیکن کے اوپر ویریفائی ناو کا بٹن دکھ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ والا پیج ملے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ویریفائی یور ایڈینٹی یوزنگ یور فون آپ کے سامنے دو چیزیں ایک کیو آئر کوڈ اور دوسرا سینڈ لنک سینڈ لنک کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو موبائل نمبر فائیور میں ہے اس پہ کوڈ چلا جائے گا لیکن اس میں ہم کیو آئر کوڈ یعنی کہ بار کوڈ جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کا یوز کریں گے سو اب ہم اپنا موبائل اوپن کرتے ہیں موبائل اوپن کرنے کے بعد کیو آئر کوڈ کو اس طریقے سے آپ نے سکین کر لینا ہے یا پھر آپ سینڈ لنک کے بٹن پہ بھی کلک کر کے میسیج کو لے سکتے ہیں یہاں پر ہم کریں گے اوپن ویب سائٹ یعنی کہ اس لنک کو اوپن کرتے ہیں اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے بتا رہا کہ فائیور ہے اور یہاں پر ہم اسے اپنے کروم براؤزر میں اوپن کریں گے اپلیکیشن میں یہ پرابلم کرتا ہے کروم براؤزر میں ہی آپ کو لگانا پڑے گا ہوگا اور ویریفکیشن کر لینی ہوگی اس کے بعد سارا پروسیس ہم کریں گے اب ہم لاغن کرتے ہیں لاغن کرنے کے بعد آپ کو تین اوپشن دکھائیں دیں گے پاسپورٹ آئیڈی کارڈ اور ڈرائیونگ لیسنس ہم سینٹر والا کریں گے آئیڈی کارڈ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا سکین آ جائے گی اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایسے کر کے آپ نے اسے علاو کر دینا ہے پکچر کھینچنے ہیں تو آپ اپنے آئیڈی کارڈ کی پکچر یہاں پر کھینچ دیں یاد رکھیں اب اپنے آئیڈی کارڈ کے فرنٹ سائیڈ کی پکچر آپ نے کھینچنے ہیں یہاں پر آپ نے اسے علاو کر دینا ہے اور پھر آپ نے خود کی سیلفی بھی بنا لینی ہے ایک جگہ پہ موبائل کو رکھ کے آپ نے اپنی سیلفی بنا لینی ہے یہاں پر تھوڑا سا آپ ہلیں گے ارد کی تو آپ کی سیلفی کو گرین ٹک لگ جائیں گے اور آپ کے آئیڈی کارڈ کو بھی ایسے گرین ٹک لگیں گے اس کے بعد آپ نے سبمنٹ کے بٹن پر کھلک کر دینا ہوگا سبمنٹ کرنے کے بعد ہم نے صرف پانچ منٹ کے بعد اپنا اکاؤنٹ کھل ہے تو ہمیں یہ دیکھیں نوٹفکیشن آگیا اب ہم اس کے اوپر کھلک کرتے ہیں ابھی جو آئیڈی کارڈ ویریفائی ہو گیا ابھی دو منٹ گزرے ہیں اور ہمیں یہ والا جو ہے نا وہ مل گیا ہے اب ہم اس کے اوپر کھلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا بتاتا ہے جیسے اس کے اوپر کھلک کریں گے تو ہمیں فائیور بتا رہا ہے کہ آپ کی ہر چیز ویریفائی ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کی ہر چیز ویریفائی ہو جائے گی اب ہم بیک ہوم پہ چلتے ہیں اگر اس پروسیس میں آپ کا ایڈی کارڈ ویریفائی نہ ہو یا کسی بھی پرابلم کی صورت میں آپ نیچے کومنٹ کریں یہاں پہ اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ